ہیلو ایوریون آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سبی بہت اچھے ہیں اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں اور پازیٹیو سوچ رہے ہیں سو ویورز آج کی اس ٹیرو کا ریڈنگ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے ٹونائٹ آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز آج رات آپ کے پرسن کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں یہی سب دیکھنے کی کوشش کریں گے اوکے بیورز یہاں ہمارے پاس کچھ کارٹس آگے ہیں انہیں ہم نے لے لیا ہے اور یہ جو کارٹس ہیں وہ ہیں 7 of wands 6 of cups 2 of wands 3 of swords and bottom of the deck ہمارے پاس آیا ہے 2 of cups اور 2-3 کارڈ آل لیں گے bottom سے and 4 of pentacles knight of cups and 10 of pentacles اور یہاں پر سارے ہی elements and science available ہیں جب زیادہ تعداد میں کارڈ نکالے جاتے ہیں تو سارے ہی elements and science آ جاتے ہیں اوکے بیورز اور ویسی بھی یہ reading general ہے collective level پر ہے timeless reading ہے اور سبھی zodiac science کے لیے رہنے والی ہے اور gender specific نہیں ہے اوکے بیورز تو کرتے ہیں reading کے ساتھ تو یہاں پر ایک ایسے پرسن کی انرجی میں دیکھ پا رہی ہیں جو انسان آپ کے ساتھ میں فیملی بنانے کی سپنے دیکھ چکے ہیں آپ بھی اس پرسن کے ساتھ میں سپنے دیکھ چکے ہیں بٹ یہ پرسن اب دیرے دیرے confused ہونے لگ گئے ہیں اور وجہ ہے third party situation تو یہاں پر third party جو ہے نا آپ دونوں کے بیچ میں آگئی ہے یہ third party کوئی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے یہ third party کوئی نہ کوئی آپ کی قریبی ہے آپ کے person کی قریبی ہے آپ دونوں کے relationship میں آپ دونوں کے بیچ جو یہ پیار اور محبت اس نے دیکھی ہے نا تو اس person کو ایسا لگا کہ شاید وہ person اس کی life میں آئے گا تو اس کی life میں خوشی آ جائیں گی تو یہ person اس کو ملنا چاہیے یہاں ایک طرح دیکھا جائے نا آپ کے person نے خودی موقع دیا ہے third party کو دعوت دی ہے یعنی آپ دونوں کے بیچ میں آپ کو ایسا لگا کہ یہ third party جو ہے آپ کی friend ہے تو یہاں پر یا تو کوئی friend ہے آپ کا یا پھر مجھے ایسا لگتا ہے یہ third party کوئی نہ کوئی آپ کی relative ہو سکتی ہے تو یہاں پر یہ دوریاں جو آپ دونوں کے بیچ جس relationship میں آئی ہے نا آپ کو لگنے لگا ہے کہ یہ پیار جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے آپ کے person کا آپ کے لیے تو وہ third party کی وجہ سے ہی ہے اور جو پیار آپ دونوں کے بیچ پہلے تھا وہ دیرے دیرے کم ہو رہا ہے آپ کو بھی یہ چیز دکھائی دے رہی ہے بھر آپ کچھ کرنے ہی پا رہے ہیں ایک بات یہاں پر clear ہے کہ آپ کا person پیار آپ سے آج بھی کرتا ہے third party as a friend ہی ہے اس person کی نظر میں بھر third party کے جو intentions ہیں نا وہ مجھے کہیں نہ کہیں صحیح نہیں لگ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے person کو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ جتنی third party attractive ہے یا پھر وہ جتنی اس person کو لبھانے کی کوشش کرتی ہے آپ ویسا نہیں کرتے آپ کے محبت میں کمی آتی جا رہی ہے آپ کے پیار میں کمی یہ person دیکھ پا رہا ہے تو اس person کو کہیں نہ کہیں آپ میں کمیاں نظر آنے لگی ہیں وہ کمیاں یہ person آپ کو بتاتے بھی رہتے ہوں گے کہ تم ایسے کرو تم ایسے کرو تم ایسے کپڑے پہنو تم اس طرح سے رہو تو یہ ساری چیزیں آپ کا person آپ کو بولتا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا ایسا لگتا ہے کہ یہ person third party سے آپ کو compare کرنے لگے ہیں اس person کا پیار کم ہونے لگا ہے تو یہاں ایسا نہیں ہے یہ person آپ کو تھوڑا بدلنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس person کو جو چیزیں پسند ہیں تو یہ person چاہتا ہے کہ آپ ہر وہ چیز اس person کے لئے کریں تاکہ اس person کا جو پیار ہے وہ آپ کے لئے بنا رہے اس person آپ سے پیار کرتا ہے شادی بھی مجھے لگتا ہے آپ ہی سے کرے گا یہاں پر third party جو بھی ہے ایک outsider کی طرح ہی ہے اس person کی نظر میں تو وہ باہر کی انسان ہے آپ اس person کی family بن چکے ہیں اس person کے من میں سما چکے ہیں اس person نے آپ کو اپنا husband یا wife مان ہی لیا ہے اور in future بھی person آپ سے شادی کریں گے کیونکہ یہاں پر یہ person آپ کے لئے جس طرح کی feelings رکھتے ہیں انہیں دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ آپ دونوں شادی کے بندر میں بن جائیں گے اور بہت جلد ہی آپ کی شادی ہونے والی ہے ایسا بھی لگتا ہے یہاں اور اسی لئے اس person کی جو expectations ہیں آپ سے وہ بڑھ گئی ہیں اب یہ person چاہتا ہے کہ آپ اس کے کہے انسار چلیں جو person کو پسند ہے وہ ساری چیزیں آپ کریں اس person کی لئے اور اگر آپ کو third party کا ڈر ہے تو یہاں پر یہ third party زیادہ دن کی لئے آپ کے person کی life میں نہیں رہے گی دیرے دیرے آپ کے person کا interest اس person میں کم ہو جائے گا اور آپ ہی ہیں اس person کی family آپ ہی ہیں اس person کی من میں آپ کے لئے جو feelings ہیں third party کیلئے مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ time تک رہے پائیں گی اگر یہ person تھوڑا سا بھڑک گئے ہیں تو یہ person بہت جلد سیدھے راستے پر بھی آ جائیں گے تو اس person کو return آنا آپ کی life میں ہے آپ کے ساتھ اس person کو جو سکون ملتا ہے اور جو پیار ملتا ہے آپ سے وہ اس person کو آپ کا بنائے رکھنے کی لئے کافی ہے اوکے بھی برس